محمد is the not father of any one of your men but he is the messenger of Allah and last of the prophets and ever is Allah وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ الشَّيْءٍ عَلِيمًا of things knowing وہ سب چیز پہ قادر ہے وہ جانتا ہے تو سیدھے سی بات یار رکھئے گا کہ یہ crux of the verse ہے جسی کو یہ پکڑتے ہیں قادیانی اور ٹوست کرنا شروع کر دیتے ہیں اب آتے ہیں جی اس ورڈ کی اوپر عرب کے ہاں جو سٹیمپ ہوتی ہے نا جو آپ ڈاکیمنٹس پہ لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں خاتم سٹیمپ عام لغت میں آپ کبھی آفیس پہ کام کریں کسی ڈاکیمنٹس کی اوپر سٹیمپ چاہیے کمپنی کی تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے خاتم دے دو وہ خاتم دیتے ہیں وہ سٹیمپ کر دیتا اب یہ ورڈ عربوں سے پوچھیں مطلب کیا ہے سٹیمپ کسی ڈاکیمنٹ پہ تب لگتی ہے جب وہ ڈاکیمنٹ آفیشلی سیلڈ کر دیا جائے مطلب اب اس کی اوپر اضافہ آئی بات ہوگی تو وہ جو سیل ہے اس کو توڑنا پڑے گا بڑی گہری بات سمجھا رہو اور جو سنیے گا کسی بھی ڈاکیمنٹ کی اوپر جب سٹیمپ لگتی ہے تو وہ آفیشلی کلوز ہو جاتا ہے اور یہ ایک عقلی بات ہے کسی سے بھی آپ پوچھ لیجئے پرانے زمانے میں بھی خاتم لگتی تھی جو کینڈل ہوتی تھی نا ویکس اس کو پھگلا کے ڈاکیمنٹ کی اوپر رکھ کے آگے انسگنیا اپنا مہر لگا دی جاتی تھی جسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگوٹھی میں تھا ان کا مہر تھی وہ وہ لگا دی جاتی تھی کیا ہوگیا کہ ڈاکیمنٹ ہیز بین سیلڈ اب ڈاکیمنٹ نہیں کھل سکتا کلوز اللہ پاک نے اتنا ایزی لفظ اتنا حکمت والا وزڈم والا لفظ یوز کیا خاتم آپ سیل آف دا پروفیٹ سے مطلب ایک ڈاکیمنٹ سے اس میں ساری لسٹ چل رہی ہے انبیاء کی آدم علیہ السلام سے آئے کرتے 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 یحییٰ علیہ السلام آئے عیسیٰ ابن مریم آئے اب محمد عربی آئے جب وہاں پہ بات نکتہ پہنچا اللہ نے کہا آپ ان انبیاء کی مہر ہیں اب مطلب آپ لاست مہر مطلب سیل لگ گئی آپ نے پوری جو نبوت کا سلسلہ تھا اس کو آکے روک دیا سیل کر دیا اپنے اوپر آکے اپنے اوپر اللہ نے کہا آپ سیل آف دا پروفیٹ آپ سیل آف دا پروفیٹ مطلب آپ ان کی مہر بن گئے مہر بننے کا مطلب کہ اب کوئی اور نبی ڈاکیمنٹیشن جو کہتے ہیں نا ڈاکیمنٹس جس کا بات چل رہی ہے کونٹیکس میں ایک ڈاکیمنٹ آپ سیل کر دیا گیا کیا تھا بھائی اس کے اندرے کسی کی وراثت وہ وراثت کلوز ہو گئی اللہ نے کہا آپ سیل آف دا پروفیٹ اگر اللہ کہتے ہیں آپ سیل اگر کوئی ورڈ استعمال ہوتا کہ آپ سیل آف وراثت ہیں آپ نہیں رسول اللہ نے جنرل ہی کہا رہا ہوں کہ یہ ڈاکیمنٹ ہے یہ سیل آف دی ہاؤسیز ہے لیٹس پور مطلب اب ہاؤس سارے سیل ہو گئے اس کے علاوہ اب ہاؤس ایڈ نہیں ہوگا کسی شخص سے پوچھ لیجئے عرب میں کہ خاتم کا مطلب کیا ہے اور یہ پنجابی یہ پنجاب میں بیٹھ کے ہمیں بتائے گا خاتم کا مطلب کیا ہے سیل آف دا پروفیٹ مطلب اب آپ اس کی مہر بن کے اب آگے کوئی نہیں آئے گا یہ ہے اس کا مطلب اب میں آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں اس کانٹیکسٹ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خاتم النبی جین کے لفظ پر مطلب آگے کوئی بحث ہے ہی نہیں اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کر دی تو تو اور میں کون ہوتا آگے سے اس کی ڈیسیکشن کرنے کے لیے سنیے جی حدیث ہے یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے ورس ہے 35 35 بہت سمپل عیاب کرنا بک سکسٹی ون حدیث 44 یہ ان بک ریفرنس ہے اور یہ سننا ڈاٹ کام ہے ویب سائٹ پر آپ کو ملے گا وولیم فور بک 56 حدیث 735 یہ جو نمبرنگ سکیم کے مطابق ہے اب سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے کہ تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے میری اور مجھ سے پہلے یہ کریں آپ سیل آب دا پروفیٹ ہیں وہ بات آگئی نا میری اور مجھ سے پہلے کہ تمام انبیاء کی مثال ایسے ہیں جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی نبیوں کی برکات انبیاء پچھلے جتنے بھی تھے لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی ایک کونے میں ایک اینٹ ون اونلی اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں یہ تعجب ختم کیا رسول اللہ نے جو برزا غلام احمد بدبخت ملعون اس نے آکے اس کو دوبارہ اٹھا کے کہا کہ نئی جی لوگوں کو جی تعجب میں ڈالتے رو اس فرس کے اوپر دیکھیں کلیر رسول اللہ نے کہا تعجب میں پڑ گئے کیا کہ یہ پورا جو گھر ہے اس کے اندر یہ اینٹ کیوں خالی ہے مطلب جتنے بھی نبی آئے ان میں سے آخری کون ہوگا یہ ہے میٹر سنیے غور سے یہ تعجب لوگوں کو بنی اسرائیل میں تھا are you that prophet اگر آپ کو پڑھاؤ پڑھاؤ جان میں جب question کیا تھا یحییٰ علیہ السلام سے جان chapter 1 verse number 13 میں کہ are you that prophet ان کو تعجب تھا کہ وہ آخری رسول کون ہے آخری رسول کون ہے جس سن نبی مثال دے رہے ہیں یہ similitude ہے اس کو similitude کہتے ہیں مثل کہ ایک گھر ہے لوگ تعجب کر رہے کہ یہ سارا گھر کتنا خوبصورت ہے متے سارے انبیاء کتنے عظیم ہیں لیکن آخری کون ہے یہ اینٹ کیوں ہے یہ خالی کیوں ہے یہ نبی پاک سے سب مثال دے رہے ہیں تشبیح دے رہے ہیں اب اچھا زینت پیدا ہوگی لیکن کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھٹ گئی اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑھ جاتے ہیں لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں تعجب تو ہے کہ خالی اور یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہیں ہے مطلب آخری رسول کون ہے رکھی گئی رکھی گئی تو رسول انہوں نے فرمایا تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتمن نبیین ہوں صحیح البخاری 3535 بک 61 حدیث 44 وولیوم 4 بک 56 حدیث 735 اور عربی میں یہی ورد آیا وَآنَا خَاتِمُن نبی جین یہ ورس میں نے آپ کو احضاب کی 3340 کر دی اب میں ان کی بکواسات آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ تو ہمارا کلیر سنانس ہو گیا حدیث سے بھی اور قرآن سے بھی خاتم کہتے ہیں مہور سیل آف دا پروفیٹ کر دو مطلب اب ڈاکیومنٹ سیل ہو گیا اگر ڈاکیومنٹ تم لوگوں نے کھولا تو وہ سیل ٹوٹ گئی جب سیل ٹوٹ جاتی ہے ڈاکیومنٹ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے یہ وہ ہتوڑا اسلام کے اوپر مارتے ہیں لوگوں کے دلوں کو ایمان کو چھینتے ہیں